خبر شامل کریں گے پنجاب کی بیروکریسی چار سو تین ارو روپے کی سرکاری زمین پر براجمان صوبے میں آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر آلی شاند سرکاری بنگلے سرکاری رہائش گاؤں کی دیکھ بھال پر سالانہ دس ارب اکتالیس کرو روپے خرچ سرکار کو ایک افسر مہانہ کم سے کم دس زیادہ سے زیادہ پچپن لاکھ میں پڑتا ہے اسی پر باق کر لیتے ہیں نمائند الہول نیوز حسن رضا سے حسن بتائیے گا پنجاب کی بیروکریسی چار سو تین ارو روپے کے سرکاری زمین پر براجمان ہے وزیراعظم عمران خان نے کفائیت شاری مہم جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور اس حوالے سے جو پنجاب حکومت کی جانب سے جو معلومات کٹھی کی جارہی ہیں اور کچھ لاہول نیوز نے خود بھی تحقیقات کی اور جس میں جو ہے وہ تحلقہ خیز انکشافہ سامنے آ رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں سرکاری زمین جو ہے وہ تقریباً چار سو تین ارب روپے مالیت کی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے یہ بہت کم ریٹ پر لگائی جا رہی ہے اب اس میں اور بھی جو ہے اگر پرائیویٹ ریٹ دیکھیں تو اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ قیمت سامنے آ سکتی ہے کیونکہ بعض زمینیں جو ہے وہ سرکاری شدور ریٹ کے مطابق جو ہے اس کا ریٹ لگایا گیا ہے اس میں پرائیویٹ ریٹ جو ہے وہ شامل نہیں کیے گئے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کی بیرو کسی جو چار سو تین ارب روپے جس کی مالیت ہے اس میں آٹھ ہزار نو سو پجتر کنال جو ہے زمین ہے اگر آپ دیکھیں تو لاہور کی جو جیو آر ون ہے وہ چودہ سو ستانوے کنال جو ہے اس کی سرکاری رہش گائی ہیں جس کی مالیت ایک سو اٹھارٹ ارب روپے کے قریب لگائی جا رہی ہے یہ بہت ہی کم ہے جبکہ سرکاری جو شدور ریٹ کے مطابق جو ہے وہ زمین کا ریٹ لگایا گیا جبکہ اگر پرائیویٹ ریٹ لگایا جائے تو اقریبا جو پراپٹی جو مالکان ہیں ڈیلرز ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ تین سو ارب روپے تک صرف جیو آر ون کی جو مالیت ہے وہ پہنچ جائے اگر سرکاری راجگاؤں کی دیکھ بال اور تحزین و رائش کی بات کی جائے تو سلانہ خرچ دس ارب اکتالیس کرو روپے جو ہے وہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے سلانہ اور پانچ برس کے دوران تقریبا جو ہے وہ پچاس ارب روپے سے زائد جو ہے وہ ان کی تحزین و رائش پر خرچ کیا جا چکا ہے اسی طرح سرکاری افسر مہانہ کم سے کم دس لاکھ روپے سے لے کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پچپن لاکھ روپے میں پڑتا ہے جس میں سرکاری ملازمین ہیں دو بھی ہیں مالی ہیں سوئیپن ہیں تمام عملہ جو ہے انہی کے جو گھر پہ پروٹوکول پہ ان کے گھر پہ تائنات ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں اسی طرح چیف سیکری پنجاب جو کہ نائن ایکمن جیو آر ون ہے اس میں جو ہے وہ ایک بائس کنال کا گھر ہے اور تیتیس ملازمین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جبکہ اگر دیکھیں تو اسی طرح پنجاب کی لاہور کی ایک اہم شخصیات کا گھر جو ہے وہ چھپن کنال پہ گھر جیو آر ون میں ہے اور ایک کنال کا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کتنے جو ہے وہ مہنگی جو ہے اس کی قیمت سامنے آ سکتی ہے اسی طرح آئی جی پنجاب جو کہ چوبیس ایکمن جیو آر ون میں ہے ان کی پچیس کنال بنگلہ ہے اور چھپیس ملازمین گھر پر تائنات ہیں سترہ پولیس اہل کار پروٹوکول اور دیگر ڈیوٹیز پر تائنات ہیں اور کیمپ آفیس بھی انہوں نے گھر میں جو ہے وہ کھول رکھا ہے ڈپٹی کمیشن لاہور ان کی سرکاری رہشگاہ پچیس کنال چالیس ملازمین ہے اور کیمپ آفیس بھی موجود ہے اور پنجاب کی سرکاری رہشگاہ پر انیس ہزار دو سو اٹھتر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ تائنات ہیں اسی طرح لاہور جیو آر ون میں جو پندرہ سو چودہ کنال کا ہے جس میں صرف جو ہے چودہ سو ستانوے کلال جو ہے سرکاری رہشگاہ پر مشتمل ہے اسی طرح آئی جی پنجاب پر مہانہ جو سرکاری خرچ کیا جاتا ہے وہ اٹھامن لاکھ تیس ہزار روپے ہیں اور سلانہ چھے کرو نانوے لاکھ ساٹھ ہزار روپے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں اور ایک صوبائی وزیر پر مہانہ خرچ جو لگایا گیا ہے جو گدشتہ برس جو استعمال کیے جاتے رہے وہ تئیس لاکھ روپے مہانہ ہے اور سلانہ جو ہے وہ دو کرو چھتر لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں اسی طرح کمیشنر ہاؤس جو ہے وہ تقریبا یہ بتائیے گا کل میلا کر کتنے سرکاری افسران ہیں جن کے پاس لاہور میں رہائشیں موجود ہیں اور کل میلا کر کتنے ان کے کام کرنے والی لوگ موجود ہیں اور پھر اخراجات کتنے ہیں دیکھیں یہ مختلف جو ہیں تقریباً انیس ہزار سے زائد سرکاری ملازمین ان کے گھروں پر متلف ڈیوٹیز پر تعینات ہیں اور یہ تقریباً ایک سو پچیس کے قریب بنتے ہیں ایک سو پچیس سے ستائیس کے قریب بنتے ہیں جو سرکاری افسران بڑی سرکاری رائش گاؤں ہیں جو رائش گاؤں سے بنگلوں میں تبدیل ہو چکی ہیں وہاں پر تائنات ہیں اور یہ کفائد شاری مہم جو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے ان کو ایک خطوط لکھے تھے ان کے ڈیٹا منگوایا تھا لیکن ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر ہاؤسیز اور ان کے زلی انتظامیہ کی جانبی سے بہت کم ریٹ لگا کر سرکار کو اپنی ریپورٹ بجوائی گئی ہے جو کہ سیکٹری ایمپلیمنٹیشن اور کارینیشن ایسین جی ایڈی کی جانب سے تیار کی جا رہی ہے اور یہ فاقی حکومت کو بھی بجوائی جائے گی لیکن کچھ اعداد و شمار ان کے مشکوک قرار دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سرکاری شیڈول کے مطابق ریٹ لگایا جا رہے ہیں اگر پرائیویٹ ڈیلرز مالکان کی طرف جائیں تو وہ کوئی اور ریٹ سامنے آ رہے ہیں جس سے جی آر ون جو ایک سائٹ پہ معروف تنی شہرہ ہے اور دوسری جو ہے وہ جی رور معروف تنی شہرہ ہے اگر ان کا ریٹ لگایا جائے تو وہ جو فی کنال اگر ریٹ لگایا جائے تو وہ کئی کروڑ روپے میں بنتا ہے لیکن یہ چند لاکھ روپے میں لگایا گیا ہے اسی طرح جی آر 2 اور 3 کا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی لاہور کے جو ہے وہ بلکل درمیان میں جو ہے وہ ان کے سرکاری راشقہیں موجود ہیں ان کے ریٹ کئی گنا زیادہ ہے اگر لاہور کی اگر دور دراز علاقوں میں بھی چلا جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے لاکھ روپے فی ملہ آتا ہے اور لاکھ روپے جو ہے وہ کروڑوں میں جو ہے وہ فی کنال کا رقم لگائی جاتی ہے لیکن لاہور کے کیونکہ درمیان میں مٹ میں یہ سرکاری ریائش کا ہے پنجاب کی بیوروکریسی چار سو تین ارو روپے کی سرکاری زمین پر براجمان ہے بہت شکریہ حسن رضا آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے